بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تین آدمیوں کی صحبت سے بچو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اسلام علیکم ناظرین حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام جب ممبر پر تشریف لے جاتے تھے تو فرماتے کہ تین آدمیوں کی صحبت سے بچو اول لگو علوم کے بدکار عالم سے دوسرے احمق سے اور تیسرے دروہ گوزے پہلا اپنے عمل کو تمہاری نظر میں اچھا ثابت کرے گا اور چاہے گا کہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ وہ عمر دین و ماہات میں تمہاری مدد نہ کرے گا اس کی قرابت جفاہ اور ظلم ہوگی اور اس کا آنا جانا تمہارے پاس تمہارے لیے آر ہوگا اور احمق آدمی تمہیں کوئی مفید مشورہ نہ دے گا اور نہ تم کو کسی برائی سے بچا سکے گا اگرچہ کتنی ہی کوشش سے بسا اوقات فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر اپنی ہماکت سے نقصان پہنچانے گا اس کا مرنا اس کی زندگی سے بہتر ہوگا اور اس کا چھپ رہنا اس کے بولنے سے اچھا ہوگا اور اس کی دوری اس کی نزدیکی سے بہتر ہوگی اب رہا دروہ کو تمہارا عیش اس سے مقدر ہوگا وہ دوسروں کی بات تم تک لائے گا اور تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا وہ ایک بات کی نقل میں اپنی طرف سے دوسری بات ملا دے گا اور ظاہر کرے گا وہ سچ ہے حالانکہ وہ سچ نہ ہوگی وہ لوگوں کے درمیان اداوت پیدا کر کے دنوں میں کیلے ڈالے گا بس اللہ سے ڈھرو اور اپنے نفسوں پر نظر کرو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ